سمہ قصد قلوبکم من بعد ذالک چونکہ قوم بنی اسرائیل کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور پتھر کی معنی یا پتھر سے زیادہ سخت ہے خب یہ کہ انسان کی قلب کی ایک کیفیت ہے کہ جب انسان کیوں پر یہ کیفیت تاریح ہو جاتی ہے تو وعظ و نصیت انسان کے پر اثر نہیں کرتی ہے اور ذیل میں جو گفتگوتی وہ بیان کی صرف آج بعض روایتوں کو بیان کرنا مقصود ہے کہ کن ازباب کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے لا تقصر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن قصرت الکلام بغیر ذکر اللہ یقص القلب وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَاسِ الْقَلْمَ وہ بہت عجیب حدیث ہے سخت حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں اس حدیث کی مطابق کہ لا تقصر الکلام بغیر ذکر اللہ کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ انسان زیادہ گفتگو نہ کرے یعنی قصرت الکلام زیادہ باتیں کرنا فضول کی باتیں کرنا ظاہر ہے معلوم ہے کہ یہاں پر مراد فضول کی باتیں ہیں بے مانا باتیں ہیں لا تقصر لا تقصر الکلام بغیر ذکر اللہ کیوں؟ کیونکہ قصرت الکلام جو ذکر خدا کے علاوہ ہو انسان کے قلب کو سخت کر دیتا ہے اور وَإِنَّ أَبْ أَعْدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ أَلْقَاسِ الْقَلْبِ اور سب سے زیادہ دور لوگوں میں خدا سے وہ ہے کہ جس کا قلب سخت ہو جائے جس کا دل سخت ہو جائے وہ خدا سے سب سے زیادہ دور ہے خوب پس یہاں پر پوری شیکونس ویان کر دی کہ قصرت الکلام بے ذکر اللہ بغیر ذکر اللہ کہ اللہ کی ذکر کے علاوہ قصرت الکلام لغویات فضول کی گفتگو یہ انسان کی دل کو جو وہ سخت کر دیتا ہے اور انسانوں میں سب سے زیادہ خدا سے دور وہ ہے کہ جو قصی القلب ہو جو وعظ و ناسیت خدا کی نشانی ہو خدا کی عبرتوں سے درس نہ لیں یہ خدا سے سب سے زیادہ دور ہے چھٹی امام امام جاپر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انتر کا ذکری یقسل قلوبا یہ بھی تقیب اسی معنی میں ہے کہ یہ دوسرے معنی میں یہ دوسرے الفاظ ہے انتر کا ذکری یعنی خدا ونمطال کا ذکر کو ترک کر دینا یہ انسان کی دل کو سخت کر دیتا ہے امیر المومین سلام علیہ علیہ سے حدیث ہے اچھا آپ کی خدا میں ایک بات ارز کروں کہ دیکھیں حدیثیں دو قسم کی ہوتی ہیں بعض حدیثیں وہ ہوتی ہیں کہ جو جس کا فلسفہ انسان نہیں سمجھتا ہے بعض ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جس کا فلسفہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فکرت انسان کی عقل اس بات کو ایکسپٹ کر رہی ہوتی ہے انسان اس حدیث کی تعاید کرتا ہے جیسے یہ حدیث جو امیر رمومین سلام علیہ سے حدیث ہے جیسے مثال کے طور لا تقصر و کلام بے غیر ذکر اللہ اللہ کے علاوہ باقی گفتگو بے خودہ گفتگو اور فالتو گفتگو سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے شاید ایک حد تک اس کو بھی در کیا جا سکے لیکن یہ جو حدیث امیر رمومین سلام علیہ سے کہ لا يطولو علیکم الاعملو فتخسو قلوبکم کہ اپنی آرزووں کو طولانی اپنی خواہشات کو طولانی نہ کرو کہ یہ انسان یہ انسان کے یہ تمہارے دلوں کی سختی کا سبب بنے گا اب یہ کیونکہ انسان جب زیادہ آرزویں کرتا ہے زیادہ خواہشات کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر انسان دنیا اور اس کی رنگ رنگینیوں میں جو ہے وہ انسان گرفتار ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے زیادہ زیادہ خواہشات زیادہ آرزویں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے یہ بھی خواہش پوری ہو جائے وہ بھی خواہش پوری ہو جائے تو اس کے سبب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے آخری حدیث امیر المومین سلام علیہ سے حدیث روایت ہے کہ ما جفت الدموع الا لقصوة القلوب وما قصد القلوب الا لقصد الزنوب یہ حدیث بھی ایک نارمل لوجیک بیان رئیم جس کو انسان در کر سکتا ہے ما جفت الدموع الا لقصوة القلوب کہ آنکھیں خوشک نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں خوشک ہو جاتی اسے گریہ نہیں آتا ہے خاص طور پر خوف خدا میں خوف خدا میں انسان کیوں گریہ نہیں کر رہا ہے جبکہ اس کی اطمت کو ملاعظہ کر رہا ہے اپنے گناہوں کو ملاعظہ کر رہا ہے اس کی نعمتوں کو ملاعظہ کر رہا ہے اس کے باوجود اس پر اثر نہیں ہو رہا خب یہ جو ہے وہ سخت دل ہونے کی وجہ سے ہے سخت دل ایک بہت واضح چیز ہے تشریح کی ضرورت نہیں کہ انسان سخت دل کی تشریح کرے کہ سخت دل کیا ہے یہ اس کا ایک اثر دو اثر اس کے ملاعظہ فرمائیں دو اثر اس کے ایک اثر واضح ونصیت اس کے دل پر نہیں بیٹھتا ہے اثر انداز نہیں ہوتا ہے واضح ونصیت عبرت اس پر موصر نہیں ہوتی ہے اور دوسرا اثر دل سخت ہونے کا وہ یہ کہ خوف خدا میں خدا کی عظمت کو ملاحظہ کرتے ہوئے نعمت الہی کو مد بناؤ اپنی خطاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھنے کے باوجود اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں خدا مد مطار اور پھر امیر ومی سلام علیہ فرماتے کہ دل سخت کیوں ہو جاتا ہے وما قصد القلوب الا لکسرت زنوب کی وجہ سے قصد بناؤ ہو کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے ایک پورا دو اس طرح بیان کی کہ قصد قلوب دل سخت کیوں ہوتے ہیں اور جب دل سخت ہوتے تو نصیحہ کیا نکلتا ہے خدا مد مطار جو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت علم وعمل آیت نمبر 75 آیت نمبر 75 76 77 75 76 77 یہ تین آیتیں یہ تین آیتیں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں متصل ہیں بیاسب ظاہر بیاسب ظاہر یہ تین آیتیں مرتبط ہیں یہاں تک جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے بارے میں جو گفتگو تھی وہ تفصیل کے ساتھ مکمل ہوئی آیت نمبر 74 تک قوم بنی اسرائیل کی ان تمام آیات مکمل ہوئی 75 76 77 یہ درحقیقت ان منافقین کے بارے میں ہیں کہ جو یہود اور نصارہ میں سے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دمانے کے تھے یہ 75 76 77 یہ تین جو ہے وہ 78 بھی کہہ سکتے ہیں 79 بھی یہودیوں کے بارے میں ہے اور آگے بھی اس کا سلطلہ ہے لیکن گزشتہ آیات جو قوم بنی اسرائیل یعنی اگر چیز دیکھا جائے تو مرتبی تھے ہی دیکھا جائے تو کنیکشن ہے کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی آیات کا نزول تھا کن کے لئے تھا کن کے لئے تھا کس کو یاد دلایا جا رہا تھا ان یہودیوں کو یاد دیا جا رہا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی یہودی تھے اب بھی انہی کا تذکرہ ہے آیت نمبر سیونٹی فائیس افتطمعون ان یؤمن لکم وقد قانا وقد قانا فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما اقلو ہو وهم یعلمون خب افتطمعون اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں طمعہ طائمیم عین اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تمہ کرنا کہ عربی اور فارسی میں تمہ کہتے ہیں تمہ کرنا خب تمہ یعنی کیا مطلب تمہ کا معنی اللہ مطبع کی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ تعلیق نفس بما تظنہ من نفع کہ انسان اپنے نفس کو باندھے اس چیز کے ساتھ جس سے انسان گمان کرتا ہے اس کا نفس گمان کرتا ہے کہ یہاں سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوگا اس کو کہتے ہیں تمہ تمہ یعنی جس کا ہم اردو میں کیا کہتے ہیں لالچ خوبتما یعنی کسی چیز کی عارضو کرنا خواہج کرنا لالچ کرنا یعنی جہاں کہ انسان کہیں سے فائدہ ایکسپیکٹ کرتا ہے توقع کرتا ہے اس سے اپنے نفس کو متصل کر دیں اس کو تمہ کہتے ہیں اسی کے ہم معنی الفاظ جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں عمل حمزہ کے ساتھ عمل عارضویں رجا امید تقریباً قریب معنی ہیں ان تینوں کے تمہ عمل حمزہ کے ساتھ اور رجا اور اس کا اوپوزٹ کیا ہے یاس جس کو ہم کیا کہتے ہیں ناؤمید ہو جانا ناؤمید ہو جانا خب یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ آیت بحسب ظاہر مخاطب مسلمانوں سے رسول رسول خدا صلی اللہ حضہ وآلہ 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 جو مسلمان تھے ان سے یہ آیت مخاطب ہے لیکن انہی یہودیوں کے بحسب ظاہر یہودیوں کا ہی تذکرہ ہے یہودیوں کے بارے میں ہی تذکرہ ہے وہ یہودی جو ایمان نہیں لے کر آئے اور بہت سارے یہودی عیسائی ایمان بھی لے کر آئے تھے یہ ان یہودیوں اور کافروں کے بارے میں ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئے ہیں لیکن یہ آیت مخاطب ہے کسے یہ آیت مخاطب ہے آیت نمبر سیونٹی فائف مخاطب ہے کسے مخاطب ہے مسلمانوں سے افتت معونا شروع میں کیا ہے فتت معونا دیکھیں تین یہ تین ٹکڑے ہیں آ آ آیا آ جو وہ سوال کیا کیا فا کو بیٹا دیں اور اصل ورد ہے تت معونا کہ کیا تم لوگ تما کر رہے ہو امید رکھتے ہو آرزو کر رکھتے ہو کہ این یؤمن یؤمن کہ وہ لوگ یہ ہے غائب وہ لوگ لکم یعنی تمہارے لئے یعنی کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ وہ لوگ سے مراد کیا ہو جائے گا وہ لوگ سے مراد ہو جائے گا یہودی اور یعنی وہ کافر یہودی جن کے لیے یہ آیات اوپر بیان ہوئی کیا تم تماع رکھتے ہو امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے کر آنگے خب تم پر ایمان لے کر آنگے سے مراد کیا ہے ان کے اوپر ایمان تو کوئی شئے نہیں ہے لہذا یہاں لکم لرب لنبی لکتاب 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 لکم سے مراد کیا ہو جائے گا اب جو اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ تمہاری طرح ایمان لے کر آنگے خب یہ ترجمہ درست نہیں ہے یہ ترجمہ درست نہیں ہے بلکہ اس کا یا بہت بہت درست نہیں محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری طرح ایمان لے کر آنگے اس کے لئے ترجمہ ہونا اس کے لئے عربی عبارت ہونے چاہیئے تھی کہ کیا وہ تمہاری طرح ایمان لے کر آنگے مصر لکم ہونا دی تھا اب یہاں پر لکم جو ظاہری ترجمہ ہے وہ یوں ہوگا کہ کیا امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے لئے ایمان لے کر آئیں گے ترجمہ 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 لکم کو کس طریقے سے مانا کریں گے تمہارے لئے ایمان لے کر آئیں گے صحیح نا یہ بہت زیادہ اس کا مانا جو وہ واضح نہیں ہے کہ لکم کا کیا مانا کریں گے شاید یہ مانا ہو کہ تمہارے لئے تمہاری محبت میں تمہارے لئے یہ جو یہاں پہ جو ترجمہ ہے ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ جو مانا کیا ہے وہ بیضہ بضائی جو کو وہ درست نہیں لگتا ہے ایک منٹھے رہیں خوب فارسی میں جو اس کا ترجمہ ہے اس ترجمے پہ ہم نے اس ترجمے پہ بھی ایک مشکل ہے جو میں نے آپ کی خطبت میں عرض کیا فارسی میں جو ترجمہ ہے کہ آیا تم تمہاراں رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے دین پر ایمان لے کر آئیں گے اب یہ ترجمہ درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے کیونکہ جس پر ایمان لائے جاتا اس کو عربی میں بے کے ساتھ آتا ہے جہاں پر بھی قرآن میں سرچ کریں ایمان کو ابھی میرے پاس کوئی آیت ذہن میں نہیں ہے جہاں پر ایمان کا متعلق بیان ہوا جس پر ایمان ہو وہ ہمیشہ بے کے ساتھ آتا ہے لام کے ساتھ عام طور پر نہیں آتا ہے فیلحال میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی ہے کوئی ایسے جس میں ایمان کا لف اس کے متعلق کے ساتھ ہو ویسے تو ایمان بہت سے دور اللہ دین آمنو یا ایو اللہ دین آمنو اس طریقے سے اے ایمان لانے والو اس طریقے سے بہت ہے لیکن اس کے متعلق کے ساتھ کہ کس پر ایمان وہ عام طور پر جو وہ بے کے ساتھ آتا ہے جو سے ایمان بللہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے لہذا یہ جو ترجمہ ہوا یہ بھی درست ترجمہ نہیں لگ رہا ہے ایک اور ترجمہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں یہ فارسی ترجمہ تھا اگر کمشہی کا ایک اور ترجمہ ہے کہ یہ بھی کہ تمہارے دین پر ایمان لے کر آئیں گے اور بیانے انہوں نے تقریباً جو کو یہی ایمانہ کیا ہے خوب آخری ایک معنی دیکھ رہے تھے یہ بھی آگا ہے ناصر مقامی شراجی کی طرف منصوب ہے نہیں مانوں کہ کس نے ترجمہ کیا ہے اس میں بھی یہی معنی کیا ہے تمہارے دین پر ایمان خوب یہاں پر بہرحال یہ ایک شبہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عام طور پر با کے ذریعے سے آتا ہے یہ والے معنی یعنی تم تمہارے دین پر ایمان خیر علیہ یہ حال اور آگئے علامتہ برسی نے بھی جو وہ اس لکم کا ترجمہ نہیں کیا ہے یہ جو تشریح کی ہے آیت کی اس میں اس کا جو ہے وہ معنی نہیں کیا ہے لکم کا خوب آیا علیہ یہ حال خوب قرآن کی آیت کیا تھی افتت ماؤنا ایو منو لکم کیا تم تمہار رکھتے ہو عرضو رکھتے ہو خواہش رکھتے ہو انتظار ہے تمہارا کہ وہ تمہارے دین پر ایمان لے کر آئیں گے جو ان لوگوں نے ترجمہ کیا تمہاری طرح ایمان لے کر آئیں گے یہ تو بہتہ بہت درست نہیں لگ رہا ہے اگر ہم چلیں مزید اس کے اوپر دیکھیں گے کہ مزید اس کو دیکھتے ہیں آگے آیت کہہ رہی ہے وقت کانا فریقو منہم جبکہ ان یہودیوں میں سے فریق فریق کسے کہتے ہیں فریق جماعت گروہ ایک طائفہ ایک گروہ ایک جماعت یعنی سارے کی سارے یہودی ایسے نہیں تھے سارے کی سارے یہودی دیکھیں یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے کہ جو عوام ہوتی ہے وہ بیچاری ہوتی ہے جو عوام ہوتی ہے وہ ہیلا گر نہیں ہوتی ہے جو عوام ہوتی ہے وہ زیادہ سادھی عوام ہوتی ہے ایک خاص ہر گمرہ قوم میں ایک خاص مقصود افراد ہوتے ہیں جو گمرہی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوتے ہیں اٹھایا ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر فرماتے ہیں کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ یہ تمہاری یعنی تمہارے دین پر ایمان لے کر آئیں گے وَحَالِنْكِهِ جَبْكَ وَقَدْكَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ جَبْكَ مِنْهُمْ یعنی انہی یهودیوں میں سے فریق ایک گروہ وہ ہیں کہ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ اللہ کی کلام کو سنتے ہیں اللہ کا کلام کونسا اللہ کا کلام مراد ہے یہاں پر بحسب ظاہر یہاں پر اللہ کا کلام توریت مراد ہے سینا کیونکہ قرآن کو تو وہ مانتے نہیں ہیں سینا قرآن کو نہیں مانتے ہیں لہٰذا یہاں پر بحسب ظاہر کلام خدا سے مراد يَسْمَعُونَ يَسْمَعُونَ یعنی سِمَع سمعا سمع یعنی سننا اس کے روٹ ورڈ ہیں سمعا کہ ان میں سے ان یہودیوں میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور بحسب ظاہر کلام خدا سے یہاں پر مراد کیا ہے کلام خدا سے یہاں پر مراد توریت مراد ہے سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ يُحَرِّفُونَ یہ روٹ ورڈز کیا ہیں حرفہ تحریف کر دینا يُحَرِّفُونَا یعنی بدل دینا کہ کلام خدا کو سنتے ہیں توریت کے کلام کو سنا جس میں آنے والے نبی کی بشارت دی جس کلام توریت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خصوصیات کو بیان کیا سینا تو کلام خدا کو سنا اور پھر اس میں تحریف کر دیا اس میں تبدیلی کر دی سینا مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ دیکھیں یہاں پر میں آپ کی خدد میں ایک بات ارز کروں کہ اگر آپ نے دیکھا سورہ آلِ عمران کے آیت نمبر سات جس میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے دو قسم کی آیتوں کو نازل کیا ہے ایک آیات محکمات ہیں اور ایک آیات متشابع ہے آیات محکمات کس کو کہتے ہیں آیات محکمات کہتے ہیں جس کا معنی واضح ہو آیات متشابع ان آیات کو کہتے ہیں جس کا معنی واضح ہو روشن نہ ہو چاہیے یہاں تک یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں توجہ کی جئے گا ایک نقطہ بیان کرنا جا رہا ہوں اس آیت کو سمجھنے کے لئے خوب وَمِنُمْ آیات محکمات هُنَّا أُمُ الْكِتَاب وَأُخَرْ مُتَشَابِعَات فَأَمَّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَا مِنُوا اِسْتَغَال فِتْنَا وَا اِسْتَغَا تَعْوِلِهِ کہ آیات متشابع کی وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اپنے حساب سے تابیل کر کے تو آیات متشابع کا مطلب تو معلوم ہی نہیں ہے آیات متشابع کس کو کہتے ہیں جس کا معنی روشن اور واضح نہ ہو تو کبھی کوئی تحریف کی جاتی ہے کسی آیت کی یا یوں کہوں کہ اپنے لئے اس آیت کا معنی کیا جاتا ہے باوجود اس کی کہ وہ آیت ان کے لئے واضح نہیں ہوتی ہے جیسے سورہ علی عمران کی آیت نمبر سان بیان کر رہی ہے لیکن یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کلام خدا کو تحریف کرتے ہیں سنتے ہیں کلام خدا کو اس کے بعد اس کی تحریف کرتے ہیں من بعد ما اقلو ہو جبکہ وہ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں اقلو کسے کہتے ہیں اقلو یعنی فہمو اقلو یعنی فہمو اقل کہتے ہیں نا اقل کو کہتے ہیں اقل تاقل کرنا سمجھنا کسی چیز کو صحیح نا تو کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت یعنی وہ لوگ امدن جان بوجھ کر تہورت میں جو دین اسلام کے لئے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو نشانیاں بیان کی گئی تھی ان کی حقانیت کی صفات بیان کی گئی تھی خصوصیات بیان کی گئی تھی ان کو بتایا گیا تھا کہ آخر زمانے میں ایک رسول آئے گا تو اس کو کلام خدا سے جو ہے وہ سمجھتے تھے سنتے تھے سمجھتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو تحریف کر دیتے تھے اچھا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جانتے ہیں امدن یہ کام کر رہے ہیں جانتے ہیں جان بوجھ کر وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ امدن یہ کام کر رہے ہیں وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں تاکہ جو کوئی رسول کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے ان کے پاس بہانہ رہے بہج برائے بہج جب مسلمان کوئی خدا رسول کے بارے میں دلیل دیں تو مثلا وہ کیا کہیں کہ بھئے ہمارے پاس تو جو ہم جس کو توجہ کریں کیونکہ مسلمان توریت کو مانتے ہیں مسلمان یہودیوں کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کے پیروکار ہے حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں دیکھیں مشرقین مکہ سے گفتوب کرنے کا انداز مختلف ہوگا جب مشرقین مکہ سے گفتوب کی جائے گی تو توحید کی دلیلیں دی جائیں گی رسالت کی توحید کی دلیلیں دی جائیں گی بیسکلی توحید کی دلیلیں دی جائیں گی کفار مکہ کو لیکن جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کو توحید کی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ حضرت موسیٰ کی نبوت کے قائل ہیں ان کو کس طرح دلیلیں دی جائیں گی ان کو دلیلیں دی جائیں گی کہ تمہاری توریت میں جو ہے وہ ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے لہذا وہ کیا کرتے تھے وہ جو کلام خدا کو سنتے تھے کلام خدا جو توریت میں تھا اس کو سنتے تھے سمجھتے تھے اور اس کے بعد اس کو تحریف کرتے تھے تبدیل کرتے تھے اور یہ کام وہ جانبوچ کر کیا کرتے تھے یہ ہو گئی آیت نمبر 75 اب یہاں پر جو ہے وہ من بعد ماں اقلو ہو کو ایک اور بھی علامت عبرسی نے معنی بیان کیا ہے یعنی یہ معنی بھی بیان کیا ہے ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے لیکن وہ خلاف ظاہر معنی ہیں لہذا ہم اس معنی کو جو وہ پیش نہیں کرتے ہیں یہ معنی جو بہت سب ظاہر قرآن سے سمجھ میں آرہا ہے یہ آپ کے خدد میں بیان کرتے ہیں آیت نمبر 76 انہی یہودیوں کے بارے میں وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلِكُمْ لِيُحَجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ خوب یہ جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی گفتگو ہے ہم صرف اس کو فیلحال سرسری اس کا ترجمہ کر دیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں اس کو تھوڑی سی سی وضاحت کریں گے جو بعض باتیں ہیں اس میں قابل توجہ اس کو بیان کریں گے وَإِذَا لَقُلَّذِينَا وَإِذَا اِذَا کب آتا ہے جب کے لیے آتا ہے جب کنڈیشن شرط ہے یہ جب ملاقات کرتے ہیں لَقُو لَقُو کے روٹ ورز کیا ہیں لَقَيَا ملاقات جس کو ہم کہتے ہیں اس کے روٹ ورز ہیں لَقَيَا لَام قَافِيَا اس کے روٹ ورز ہیں وَإِذَا لَقُو جب وہ یہودی ملاقات کرتے ہیں کن سے اللَّذِينَا اللَّذِينَا سے مراد کون ہو جائیں گے آمَنُو ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے اللَّذِينَا یعنی وہ لوگ آمَنُو جو ایمان لے کر آئے تو جب وہ یہودی وہ یہودی ملاقات کرتے ہیں کن سے مومنین سے اللَّذِينَا آمَنُو سے یعنی وہ ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے ان سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ یہودی قَالُوا آمَنَّا وہ یہودی کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں یہ منافقین یہ قرآن کے آیت یہودی منافقین کی گفتگو کر رہا ہے دیکھیں بے حسابِ ظاہر قرآن میں اس سے زیادہ بھی شاید ہو سکتے ہیں قرآن میں دو قسم کے منافقین کو بیان کیا گیا ہے ایک وہ منافقین ہے جو یہودی سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہی ہوئے ہیں اور ایک وہ منافقین تھے جو ظاہر میں مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں صدقات دے رہے ہیں سارے کام انجام دے رہے ہیں لیکن منافقین تھے وہ قرآن میں جا وجہ ان منافقین کا تذکرہ بھی ہوا ہے خود سورہ سورہ منافقین جو ہے وہ انہی لوگوں کی شان میں نازل ہوا ہے خب علاہ یہ حال پس جب یہودی ملاقات کرتے ہیں کن سے ایمان لانے والوں سے تو کیا کہتے ہیں قالو کہتے ہیں آمن نا ہم تو بر ایمان لے کر آئے وَإِذَا خَلَ بَعْغُهُمْ اِلَى بَعْغِلِ اور وَإِذَا خَلَ خَلَوَت تنہائی جب یہ اپنے ہی بعض بعض سے خلوت کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں جب اپنے ہم خیال سے اپنے منافقین سے ملاقات کرتے ہیں تو ان منافقین میں بعض کیا کہتے ہیں قالو وہ بعض کیا کہتے ہیں اَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ پھر یہاں پر دیکھو حمزہ آیا ہے اَ کیا کیا اَتُحَدِّسُونَهُمْ کیا تم لوگ حدثہ کیسے کہتے ہیں حدیث حدیث یعنی خبر دینا حدیث یعنی خبر دینا خوب تو باز یهودی باز یهودی سے کہتے ہیں وَإِذَا خَلَبَعْوْهُمْ لِبَعْبَعْوِنْ کہ باز یهودی جب باز یهودی سے خلوت کرتے ہیں تو ان میں سے باز کہتے ہیں دوسرے باز کو کیا کہتے ہیں قالو وہ باز کہتے ہیں اَتُحَدِّسُونَهُمْ تم لوگ ان مومنین سے کو خبر دیتے ہو کسی کی خبر دیتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کہ جو تمہاری توریت میں خداوند مطال نے جو تمہیں خبر دی ہے رسول کے بارے میں تم جا کے ان کو خبر دے دیتے ہو کہ ہماری توریت میں جو وہ رسول کے بارے میں جو کو تذکیر آیا ہے اَتُحَدِّسُونَهُمْ تم ان کو خبر دیتے ہو بِمَا بِمَا یعنی اُس صفتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی کہ فتح اللہ علیکم کیونکہ یہودی یہودی سے مخادر ہے فتحہ کا مانا کیا ہے ویسے فتحہ کا مانا ہے کسی بند چیز کو کھولنا فتح باب دروازہ کھولنا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مانوں میں آئے ہیں بعض اوقات فتح کے مانا آتے ہیں حکم لگانا مثلا افتح بینی و بین فلان کہ میرے اور فلان کے درمیان قضاوت کرو حکم لگاؤ یعنی جب اگر آپ مثال کہ کوئی شخص جب کوٹ میں جائے تو جج کے سامنے کیا کہے افتحہ بینی بینہ فلان میرے اور میرے فلان کے درمیان جو وہ آپ قضاوت کریں کہ کون حق پر ہیں اس طرح نصرت کے مانوں میں بھی آتا ہے لیکن یہاں پر یہاں پر ممکن ہے فتح کیا مانا آپ کھولنے کا کر سکتے ہیں فتح الباب دروازہ کھولنا بیما فتح اللہ علیکم یعنی جو خدا ہونے مطالنے تمہاں اللہ جو مطالب کھولے ہیں کتاب توریت میں فتحہ یعنی کھولنا یعنی آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں اگر آپ اردو اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو شاید ممکن اس میں بیان کا مانا ہو لیکن اس کے لفظی جو مانا ہوگے وہ یہ ہوں گے جو خدا ہونے مطالب جو مطالب تمہارے لئے کھولے ہیں تمہارے لئے بیان کیے ہیں جا کے تم ان کو بیان کر دیتے ہو وہ کونتے مطالب ہیں وہ دین اسلام کے بارے میں وہ رسول کے بشارت کے بارے میں رسول کی خصوصیت اور صفات کے بارے میں یہ مطالب میں بیان کیا گیا کہ وہ مکہ سے جو وہ ظاہر ہوگا جس کی یہ خصوصیت ہے یہ صفات ہے خوب پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت مزید آگے اس کا آیت بیان کر دیں کہ انشاءاللہ جو وہ وقت تمام ہوگی انشاءاللہ اس کو آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس آیت کو مکمل کرتے ہیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین